نمسکر دوستو ہر ہر مہادیو کدارناتھ میں موسم صاف ہونے کے بعد کدارناتھ دھام کی یاترہ نے ایک بار پھر سے رفتار پگڑ لی ہے جہاں پہلے بابا کدار کے دربار میں قریب چیار پانچ ہزار کے آس پاس تیر تھی یاتری پہنچ رہے تھے وہے آکڑا اب سیدھے گیارہ ہزار کو پار کر گیا ہے سومار کو کدارناتھ دھام میں گیارہ ہزار دو سو بیالیس سردھالووں نے بابا کدارناتھ کے درسن کیے ابھی تک ریکارڈ گیارہ لاکھ اکترہ ہزار سے جیدہ سردھالو بابا کدارناتھ کے درسن کر چکے ہیں وہیں دوسری اور کدارناتھ پیدل یاترہ مارک پر ہوتل کنڈی 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 اور گھوڑے کھچر کے علاوہ جو اور سیوہ سردھالووں کو دیتے ہیں ان کی سنکھیا بھی بڑھ گئی ہے پہاڑوں میں مانسون سیزن سماپتی کی اور ہے پچھلے ایک سپتہ میں موسم صاف ہے جس کے بعد کدارناتھ دھام کی یاترہ نے بھی بڑی تیجی سے سردھالووں کی بھیڑ بڑھ گئی ہے اتراخنڈ کے چاروں دھاموں میں سے سب سے زیادہ ترتیاتری بابا کدارناتھ کی یاترہ پر آتے ہیں برشات کے سمیں اور پچھلے مہینے کدارناتھ پیدل مارگے کافی خراب ہو چکے تھا سردھالووں کی سنکھیا میں کافی کمی آئی تھی لیکن اب موسم صاف ہوتے ہی پیدل مارگ ٹھیک کر دیے گئے ہیں اور دھام کی چوٹیوں پر برب باری ہو چکی ہے اور سردھالو کئی بار آکسیجن لیول کم ہونے اور تھنڈ کے کان بیمار پڑ رہے ہیں ایسے میں مریجوں کو پراتھمی کپچار دینے کے بعد جرورت مند مریجوں کو ہیلی سیوہ سے بھی ریسکیو کیا جا رہا ہے پیدل مارگ کے پڑاؤں اور دھام سے یاتریوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے لائن میں لگے سردھالو کو آستہ پتھ پر گرم پانے کی سویدہ دی جا رہی ہے دھام پہنچ رہے سب ہی وقتوں کو گرب گرے کے درسن کرائے جا رہے ہیں کچھ ہی سمیے کے لیے دھام میں لائن لگ رہی ہے اور آدھا گھنٹے کے بیتر سردھالو کو بابا کے درسن کروا دیے جاتے ہیں دوستو جلادی کاری کے انسار کہ دارنا دھام کی یاترہ پر بھاری سنکھا میں بھگت پہنچ رہے ہیں اتراخنڈ پرشاسن کا مقصد ہے کہ دھام پر پہنچ رہے کسی بھی یاتری کو کوئی پریشانی نہ ہو اور جلدی سے جلدی بابا کے درسن ہو انہوں نے کہا کہ پیدل یاترہ مارگ پر جنگل چٹی کے نکٹ جہاں راستہ خراب ہوا تھا اسے ایک دن میں ہی سردھالو اور گوڑے کھچروں کی آوہ جاوی کے لیے تیار کر دیا ہے پیدل مارگ پر لگاتار ودھوت سنچار سہیت پانی اور سواستے سویدائے جاری ہے جرورت مند بیمار سردھالو کو ائر لفٹ بھی کیا جاتا ہے دھام سہیت پیدل مارگ پر لگاتار صفحہ یا بھیان چل رہا ہے دوستو گائیڈ لائن کا پالن کرنے کی اپیل بھی کی گئی ہے انہوں نے یاتریوں سے بھی اپیل کی اب کی ہے کہ اب موسم کے پریورتن ہو جانے پر اور تھنڈ بڑھ جانے پر ایسے میں سردھالو اپنے ساتھ آوشک روپ سے گرم کپڑے لے کر جرور آئیں گائیڈ لائن بنائی گئی ہے یعنی ان کا پالن کرنا بہت جروری ہے دوستو آپ لوگوں کو یہ انفرمیشن اچھا لگے تو کرپیا شیر اور لائک جرور کریں نمسکار ہر ہر مہادیو